دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 30x30 ہاؤس پلان کے جیسا کہ آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں آپ کو کار پارکنگ بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ دو بیٹ ڈوم کیچین لیٹ اینڈ بات کی بواستہ ملتی ہے تیس بائی تیس میں بہت ایک خوبصورت پلان فرنٹ لیویشن کی بات کریں تو بہت ہی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے ایک سبسکائبر ہیں انہوں نے ہمیں لاسٹ کمنٹ کیا تھا کہ اس طرح مجھے 30x30 کا ہاؤس پلانچ ہے جس میں کار پارکنگ وغیرہ موجود ہو انہی کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے فرنٹل بیسنگ کی بات کریں تو بہت نہیں ملے گا کار پارکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو فرنٹ میں بھی پارکنگ ملتی ہے جہاں پر آپ بائی وغیرہ پارک کر سکتے ہیں پورا ڈسکس کریں گے اس کا ایک ایک فلور پہلے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور اگر ہم بات کریں پورے موڈل کی تو تھری سائیڈ کلوجڈ ہے تینوں سائیڈ کلوجڈ ہے سرک فرنٹ سے یہ موڈل اوپن ہے اور اس لیے میں اسے پورا ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے بیدت کے اس مال ہاؤس پلان کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اسے سب علیکن جردواز نے اسے میرے آنے والے سب ہی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اس مال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں دوستوں جو آپ کے لئے بہت ایمپورٹینٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی گھر بنوانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ سب سے پہلے سے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو مل جائے اور آپ اس موڈل کو بہت آسانی سے اپنے دیکھ کر بنوانا سکے دیکھیں کہ یہ ریلنگ ہے جو آپ کا وائٹ کلر کا سٹھیل کا ریلنگ ہے یہ فرنڈ کا جو آپ گمشی ٹائپ کے دیکھ رہے ہیں دیجائننگ کا پارٹ ہے یہ ریلنگ وغیرہ یہ دیکھیں گا میں نے جوم کر کے اس لئے دکھائے سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو مل جاتا ہے گھر کا پورے اوبرال اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی یہ دوستو اس کا فرش فلور ہے یہ والا جو آپ پہ ایک ڈیجائن دیکھ رہے ہیں یہ دوستو گراؤنڈ فلور کی فرش فلور کا ہے اور یہ گراؤنڈ فلور پورا ہے یہ مینڈور ہے جس سے آپ انٹری کریں گے اور یہ باؤنڈی ہے اس میں میں نے کچھ ڈیجائننگ دیکھیں دیکھیں یہ بنایا ہے یہ آپ کا یہ ڈیجائننگ ہے اور یہ مینڈور ہے اس سے آپ انٹری کریں گے سلوپ سے اپنی کار پارکنگ کر پاتے ہیں اور یہ کارپاریکن کے دیکھیں میں نے پھر دو پلر دوستو دیئے ہیں اور یہاں سے یہاں تک لگ بگ یہ یہ ٹوٹل تیس پٹ ہے اگر اس میں بات کریں تو لگ بگ یہ اٹھارہ فٹ میں ہے جس میں آپ کا سٹیرز بھی ہے اور یہاں سے یہ چھے فٹ کا الگ میں نے پارکنگ ایریا دیا ہے یہ والا دیکھیں چھے فٹ کا اپراکس تو یہ دونوں پلرز کے بیچ میں یہ جگہ لگ بگ آٹھ فٹ ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ لگ بگ یہاں پر آپ کا 14 سے 15 فٹ اور 18 فٹ کے بیچ میں ہے اور یہ آپ کے ایک بیٹڈو میں ہے تو یہاں پر آپ کی کار پارکنگ ہو جائے گی یہ آپ کو اس پیش ملتا ہے اور فرنٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو ایک بیٹڈو ملتا ہے جس کے لیے آپ یہاں سے بھی انٹری کر سکتے ہیں اور پورے مکان میں انٹری کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے جانا ہوگا یہ ایک ونڈو ہے اور اس مکان میں جیسے انٹری کرتے ہیں یہ بھی ایک میں نے گلاس کا ونڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لیے آپ جیسے یہاں بینٹری کرتے ہیں تو اس ویڈ روم میں انٹری کر پائیں گے ساتھ ساتھ اس والے ویڈ روم میں نے ایک باہر سی بھی دور دیا ہے کہ اندر سی بھی دور دیا اور ایک یہاں پر فرنڈ میں وینٹو دیا ہے بڑا سا تو دو ویڈ روم اور اس کے بعد اگر ہم لیٹنگ کی بات کریں تو یہ تو آپ کا کچھین ایریا ہے یہ دیکھیں گا یہاں سا ویڈ ری کریں گے جس اس کی پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کا پورا لیٹن بات کا ایریا یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کچھین اور اس کے روم کے بیچ میں لیٹن بات اور یہ آپ کا کچھین سیپریٹ میں نے کر دیا ہے تو یہ ایک بڑا سا بیٹڈ روم یہ اور ایک یہ بیٹڈ روم یہ پورا کچھین اور لیٹن بات یہ پورا گیلری بغیرہ یہ کار پارکنگ کا بیشتہ اور یہاں بھی پارکنگ تو یہ پورا تھرٹی کرو سرٹی میں موڈل بن کے ریڈی ہو جاتا ہے میں آپ سے جوم کر کے دکھاتا ہوں جسے آپ اس کا اور یالیسٹی کو دیکھ پائیں گے دیکھیں میں نے ٹیکسر بغیرہ یوز کیا ہے یہ دستور ڈور ہے اور یہ ساری چیزیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی تو یہ دوستو اس کا فرش فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ساری ڈیجائن وہی ہے سیم ٹو سیم وہی بیٹڈوں وہی لیٹن بات اور کچھین صرف جو چینج ہوتا ہے آپ کا یہ بالکنی چینج ہوتا ہے اور یہ فرنٹ کا چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پلرک سے اوپر یہ آپ کا ایک ٹائنگل ڈائپ کا ڈیجائننگ کے اوپر پس سے میں نے ڈیجائن کی اور ساری چیزیں وہی ہیں سرپ بھی بالکنی اور یہ ریلنگ میں نے یہاں پر لگا دیئے اس لیے کا ریلنگ چاروں طرف لگا ہے جسے آپ کے گھر کو اور ایک بہترین لوگ مل جاتا ہے لائچ فلور پر بھی میں نے ساری تین پھڑکا چاروں طرف باؤنڈی کر دیا ہے اور یہ ریلنگ فرنٹ میں لگا دیا ہے اور اس مکان نہیں کلوج کر دیا حالانکہ ابھی گھمٹی آپ کو بنانا باقی ہے کہ جو آیا ہے جینا جو آیا ہے وہ میں نے آپ نے سور نہیں کیا ہے تو یہ پورا تیس بھائی تیس میں بہترین سا موڈل بن کر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اس میں کار پارکنگ دو بیٹ ڈوم لیٹ بات کچن پارکنگ کی بیوستہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ مکان آپ گاؤں یا سہر کہیں پر بھی بنوا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھا موڈل ہے اور بہترین سا گھر ہے تو جیسا بھی لگا ہوں میں کمنٹ کر کے بتائیں اور دوستو میں نے پیڈ سربیسیں اسٹارڈ کی ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتسو نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور جیسے آپ وہاں پر بات کریں گے میں آپ سے بات کر کے آپ کی ریکارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کرتا ہوں اس ہاؤس کا اگر آپ کو اسٹی میٹ کا کاؤسٹ نکالنا ہے کہ کتنا پیسہ لگے گا گھر بنوانے میں تو آپ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور پر جا کر جس کا نام ہے سمال ہاؤس پلان ہے وہاں پر پورا اسٹی میٹ کرتا ہے سچ ساتھ وہاں پر کاؤسٹ بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے وہ تو اسے ویڈیو کو بھی بریک کریں گے تانس وارج